نمسکار آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہندوستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ پاری جات کام کی باتیں کام کی باتوں میں آز بتائیں گے سب سے زیادہ کام کی بات جو کی پیسے کی بات وہ پیسے کی بات جو ان کے لیے ہے جو کی دھرمک ہے یہ پیسے کی بات ان کے لیے ہے جو کی بھگتے ہیں بھگوان پر وشواس کرتے ہیں اور کم سے کم پاپ کرنے میں وشواس رکھتے ہیں سب ہی پاپ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں پروکش اپروکش روپ سے لیکن جو کم سے کم کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں ان پر اشرا کے قریبہ ادھک ہوگی چلیے اب میں بتاتا ہوں آج کا وشہ ہے جب آپ کو لگے آپ کو ایک ایسے سمیہ کی آج استطیقہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب آپ کے پاس وکٹ آردھک سمسیہ ہے آپ ایک ایک پیسے کے لیے مہتاز ہونے والے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب صرف اور صرف ایشور ہی آپ کو اس آسن سنکٹ سے بچا سکتا ہے یہ اس سبے کے لیے آپ کو وشیش وشیش پوجن کی پندھتی بتا رہا ہو جو آپ کی رکشہ اس آردھک رکشہ کر سکتی ہے آپ کی آردھک رکشہ کون کرتی ہے ماں کون ماں لکشمی ماں آپ چاہے مانے چاہے نہ مانے ٹھیک ہے آپ مانے تو اچھا ہے آپ کی مدد ہو جائے گی جب آپ کسی سے مانگیں گے نہیں تو آپ کو اترا ہی ملے گا جو آپ کے بھاکے مہ لیکن اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا مانگنا پڑے گا جھکنا پڑے گا یاچنا کرنی پڑے گی آپ کو یاچک بننا پڑے گا آپ کو اپنے اہم کو تیروہیت کرنا پڑے گا خیر ایشور کے سامنے اہم نہیں ہوتا اہم کو تیروہیت کرنے کا پرشن ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس اسطحیتی میں جب آپ وکٹ آرثک سنکٹ سے جوج رہے ہو تو تب آپ کے پاس ایک ماتر یہ بہت بڑا مکلپ پرستت ہے جو آپ کی سہائیتہ کر سکتا ہے اچانک ایشوری چمتکار ہو سکتا ہے آپ بیٹھیں ماں لکشمی کے چروں میں میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت سارے اور پاٹھ ہیں اسطوتر ہیں جو آپ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا بہت اچھا ہے جسے ماں کی کرپا ملتی ہے لیکن ایسے سامنے جب آپ ڈوبنے والے ہیں اس سامنے کیا چاہیے اس سامنے آپ کو ایک بودھ ہوا کی ایک سغس زندگی کی چاہیے پیسے کی دنیا میں پیسے کے بینہ جینا مشکل ہے ایسے سامنے میں ماں کرے گی اپنے بیٹے کی مدد آپ کو پیٹھنا ہوگا ان کے چرڑوں میں کوئی بھی سامنے ہو دن ہو یا رات آپ بیٹھئے اپنے گھر کے اس مندر میں جہاں آپ نے ماں لکشمی کو رکھائے ان کی مورتی رکھی ان کا چٹر رکھائے اگر نہیں رکھائے تو آج ہی خرد لائیے پریم کے ساتھ لائیے آپ کا پوجہ گھر یا پوجہ گھر کسی کے گھر میں اگر نہیں ہے اگر آپ سامنے وادی ویچار دھارہ کے ہیں تو اگر آپ کے لئے پھر کوئی پریشنی رہی ہے یا کسی پریستی میں ہے آپ نہیں رکھ سکے تو آج رکھ لیجیے ایک پوجہ گھر بنا لیجیے ایک چھوٹی سی جگہ جو آپ کے پیرو پر نہ آئے تھوڑا اوچائی پر ہو وہاں رکھئے اور بیٹھ جائیے کھڑکی دروازیں بند کر کے اکیلے میں آ کر پریوار ہے تو ان سے کہیں تھوڑی دیر آپ کو اکیلا رہنے دے ماں کے ساتھ اور وہاں پہ ان کی چڑھوں میں بیٹھ کر ایک پتر کی بھانتی یاد رکھی ایک پتر کی بھانتی ماں سے وینی تکینج صرف آپ کو اتنا کرنا ہے آنکھیں بیچنا ہے یا آنکھیں کھولنا ہے تو ماں کی طرف دیکھنا نہیں ہارتے رہنا اور من میں کہنا یا بول کے کہنا یہ آپ کے اوپر ہے ماں 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 آج ماں بچاؤ ماں ماں صرف ماں کرنا ہے ماں دیکھتی ہے جب بیٹا پریشان ہے اس کی اور دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے آپ خندہ نہ کیجئے اگر آپ کو آس کو نہیں آرہے اس پرستیتی میں کوئی بات نہیں آپ کے ہردائی کی آپ کی ہردائی کی ویدنا وہاں تک پہنچے گئے میں تو آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر آپ ماں کے چڑھوں میں بیٹھیں گے ماں کا نام اس میں اٹھ کریں گے اور انہیں ہاتھ جوڑ کر ان سے بیٹھتی کہیں گے ماں آج تالو آج بچا لو اب بچا لو اب کچھ نہیں آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں صرف ان کا نام لیجئے ماں 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 کریے آپ دیکھ لیجئے آپ کے آنکھوں سے اشروپات ہونے لگ جائے گا کیونکہ ہردائی سے جڑ جائے گا ایشور کا کنیکشن آپ کی آتمہ میں جو اجھے ایشور کا وہ جوڑے گا اس مہان ایشوری شکتی سے جسے آپ ماں کہتے ہیں یہ ماں پھر آپ کی بات سنگی آپ رو لیجئے ان کے سامنے جتنا رونا رونا نہ آئے کوئی بات دیا ابھی نہیں کرنا اس کے سامنے کیا ابھی نہیں کروگے جو آپ کی ماں ہے سب جانتی ہے صرف پریم سے نیویدن کیجئے بیٹھ کے کیجئے ساشٹاں دنڈوٹ کیجئے لیٹ جائیے سر جھکا لیجئے سر ٹکا لیجئے جمین سے سر پٹکنے کی آوش شکتہ نہیں ماں اپنے بیٹے کو وپتی میں پریشانی میں پیڑا میں سنگٹ میں نہیں دیکھ سکتی ہے اس کی پیڑا من بڑھانا سر پٹکنے کی آوش شکتہ نہیں ماں کی گودی میں بیٹھے ہو تو آتمگھات کرنے کی آوش شکتہ نہیں پریم کی آوش شکتہ ہے پریم کرنا ماں کو پیار سے مولنا ماں ماں بچاؤ پر یاد رکھنا ایک دشتتہ آپ کو ایک شٹتہ ایک خلتہ ایک خلائق پنا آپ کو اگلے دن سے ہی سماپت کرنا ہوگا اپنے جیون میں جو کی مہد نیچتہ ہے کسی بھی وقت کی جو ماں بہن کی گالی بکتا ہے ماں بہن اور بیٹی کی گالی دی جاتی ہے ہندوستان میں جو کی جہاں سے آئی آپ جانتے اس پر کبھی اور بات کروگا یہ ہماری بھاشا کی ہماری سنسکرتک وراثت کی ہماری بھاشای وراثت کی انگ نہیں یہ گالیاں تو آپ اگلے دن سے گالیاں اسی شن سے دینا بند کر دیجئے جب ماں کے چڑڑوں میں بیٹھے گی تو آپ کہیں بھی کسی کو ماں بہن کی بیٹی کی گالی دیں گے تو اسی ماں کو لگے گی اور پھر اس کی کرپا نہیں ملے گی اور جو بھی آپ شاپ لگ جائے گا وہ تو دوسری بات ہے اس کی میں چرچہ نہیں کروں گا خود سمجھ لیجئے بس میں یہ کہہ رہا ہوں ماں کا بیٹا بننا ہے تو ماں ضرور سنے کی کی ایسے نہیں سنے کی آپ بات اپنے بیٹے کی بات بس اپنا اپنی ماں بنا لینا ان کو ان کا بیٹا بن جانا پھر دیکھنا اس دن کے بعد سے کتنا پریم آپ پوزہ کا بھی بھکتی دھن کے ارجن کا بھی مارگ کے کٹک بھی صاف کرے گی اور جیوان کا مارگ بھی آپ پوری طرح سے پرشست کرے گی آدھیاتم دھارم لوک اور پارلوک سب چرڑوں میں چلے جانا آپ کو آرپیت کر دی بس یہ کہنا ہے مجھے کوئی ایسا بڑا سنکٹ آرث سنکٹ آ جائے تو ایک بار یہ آزم آ لینا جائے شی کرشنا جائے شی رام جائے مآ بھوانی جائے مآ بھاکواتی جائے مآ لکش بی